اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جی میل کا ایکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں اپنے موبائل سے دوستو مجھے بہت سارے روکیسٹ آ رہی تھی میرے ویٹس اپ پر کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جی میل کا ایکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے اور بہت سارے دوست ای میل کا بھی کہہ رہے تھے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے جی میل کا ایکاؤنٹ کس طرح سے موبائل سے بنانا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے تو سب ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس جی میل کو ای میل بھی کہتے ہیں آپ اس کو ای میل کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس جو اپنا جی میل کا ایکاؤنٹ ہوتا ہے یہ پلی سٹور میں بھی لگتا ہے تو دوستو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا جی میل کا ایک آنٹ اپنے موائل سے کریٹ کرنا ہے جن دوستوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے بنتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اس لائک کرنے کے بعد تو دوستو چلے اپنی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو یہ میرے چینل ہے اگر آپ کو یہ میرے چینل اچھا لگے تو آپ نے اس ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اینجے ساتھ بیل ایکنش ہو رہا ہے اس کو لازمی سے پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسی نیو ایڈ اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا تو فرسٹ اف آل فرنڈز آپ نے کرنا کہے آپ نے اپنے کسی بھی براؤزر میں آجنا ہے اور یہاں پر میں گوگل کروم کو اپن کر لیتا ہوں تو گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے پہلے گوگل کو اپن کر لینا ہے اور آپ نے اس کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے جی میل نیو ایکاونٹ جی میل لکھنے کے بعد آپ نے فرنڈز نیو ایکاونٹ لکھنا ہے آگے نیو کیریٹ ایکاونٹ لکھا ہے آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں ایکاونٹس ڈاٹ کام گوگل ڈاٹ کام سائن اپ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو فرنڈز آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پر فرسٹ آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ سے گوگل آپ کا نام پوچھ رہے آپ نے فرسٹ میں اپنا جو فرسٹ نام آپ کا ہو وہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے یہاں پر جیسے میرا نام ہے محمد ادنان میں یہاں پر فرسٹ میں محمد لکھتا ہوں اور اس کے بعد لاسٹ میں میں ٹائپ کر دیتا ہوں ادنان تو آپ کا جو بھی نام ہو آپ نے وہی اپنا انٹر کرنا ہے یہ نہ ہو کہ میرا ہی نام انٹر کر دیں تو اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پر اپنا جی میل کا یوزر نیم سلیکٹ کرنا ہے آپ جو بھی اس کا یوزر نیم لکھنا چاہے میں جیسے یہاں پر لکھ دیتا ہوں ادنان اگر یہ اویلبل نہ ہو تو فرنڈز آپ کے سامنے آپ نے وان ٹو تھری فور یہ کچھ آگے لگا دینا ہے آپ جتنے بھی کوٹ آگے لگانا چاہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنا کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پر اپنا پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے اب جو بھی اپنا پاسورٹ جی میل اکاؤنٹ کا رکھنا چاہے وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پر اپنا پاسورٹ انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے نیچے کنفرم وہی پاسورٹ انٹر کرنا ہے جو آپ نے اوپر دیا ہے اس کے بعد میں اپنا پاسورٹ یہاں پر انٹر کر لیتا ہوں اوکے تو دونوں جگہ پر میں نے اپنا پاسورٹ انٹر کر لیا اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر نیم اویلبل نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان ضرور رکھنا ہے میں یہاں پر ایک اور آگے ٹائپ کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ون ٹو تھری فور فائی میں نے لکھا تھا تو یہ اویلبل نہیں تھا تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن آج ہے تو آپ نے آگے نمبر کوئی چینج کر دینا ہے تو اس کے بعد میں نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو اوکے تو یہاں پر یہ بھی اویلبل نہیں ہے تو میں کچھ اور ٹائپ کر لیتا ہوں اوکے تو میں نے یوزر نیم ایک انٹر کر دیا اس کے بعد میں نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر اویلبل ہے آپ جس بھی کنٹری میں ہوں گے تو وہ آٹومیٹک گنٹری یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائے گی موبائل نمبر کے حساب سے یہاں پر آپ آپ نے اپنا کوئی سا بھی ایک موبائل نمبر انٹر کر لینا ہے میں یہاں پر موبائل نمبر انٹر کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہمیں او ٹی پی آئے گا گوگل کی طرف سے جس سے ہم اپنے جی میل ایکاؤنٹ کو ویریفائی کریں گے اگر بعد میں ہم اس کا پاسفرٹ بھول جاتے ہیں اس کا اپنے جی میل ایکاؤنٹ کو ریکوور کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ ریکوور ایمیل ایٹرس دے سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا آپ نہ ہی دے تو اچھی بات ہے جسٹ آپ نے اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایمیل ایڈرس ہو تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ آو برٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو گوگل یہاں پر آپ کی ڈیٹ آو برٹ کچھ رہا ہے تو میں یہاں پر اپنی ڈیٹ آف بارت جلدی سے ٹائپ کر لیتا ہوں تو ڈیٹ آف بارت ٹائپ کرنے کا فرنز یہاں پر جینڈر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر میل ہیں یا فی میل وہ سلسٹ کر لینے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے دوبارہ سے آپ کے لیے ویریفائی یوار فون نمبر تو یہاں پر پوچھ رہے کہ یہ نمبر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ سینڈ کریں آپ کو ایک اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا اس نمبر پر تو میں جلدی سے اپنا فلائٹ موڈ ختم کر لیتا ہوں تو کیونکہ ہمیں ایک اوٹی پی آئے گا اوکے تو میں نے یہاں پر اپنا فلائٹ موڈ ختم کر دیا آپ میں اس کے سینڈ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو جیسے سینڈ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ویریفیکیشن کوٹ آئے گا جو گوگل کی طرف سے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک کوٹ آ چکا ہے میں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے اپنا کوٹ انٹر کر لینا ہے اوکے تو میں نے کوٹ انٹر کر لیا اس کے بعد ویریفائی کر لیتا ہوں اوکے تو آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا ہے اب اس کے بعد آپ نے یس آئی ہے میں کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا ایک آنٹ کریٹ ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پر آئی ایکری کے بٹن پر کلک کر دینا یہ آپ کا لاسٹ سٹیپ ہے اوکے تو دوستو فائنلی ہمارا جی میل کا ایک آنٹ کریٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے یہاں پر میں آپ جی میل کو اوپن کر لیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا نام لکھا تھا محمد ادنان جو میں نے اپنا ای میل ایڈرس سیلیکٹ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اب میں یہاں پر جی میل کو اوپن کر لیتا ہوں جو ہمارا ایک ان باکس ہوتا ہے اوکے تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر ایک جی میل اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے اوپن دی جی میل ایپ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ایپ ہو تو آپ نے ایپ میں چلے جانا ہے ہمارے پاس ابھی ایپ نہیں ہے تو ہم اس میں ہی اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جی میل ایکاونڈ ہے اور آپ کا یہی ایمیل ایڈریس ہے تو آپ اس ایمیل ایڈریس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی اس میں آپ منگا سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دوبائی کنگ 465.gmail.com یہ ہمارا ایڈریس ہے ایمیل ایڈریس ہے ہم جس کو بھی کچھ بھی منگانا چاہے ہیں اپنے ایمیل پر تو جسٹ آپ نے یہی چیز آپ نے اپنے فرینڈ کو دینی ہے تو وہ اس میں انٹر کرے گا تو آپ کے پاس وہ چیز ایمیل کے ذریعے آ جائے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے گئے اگر آپ کو کسی قسم کا جی میل سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا یا مجھے ویڈس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تھانکس ور واشنگ